ہلو دوستوں آج ہم پاپ موچنی اکادسی کے ورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور پاپ موچنی اکادسی کے ورت کی قطع سننے سے آپ کو کیا فائدہ ہوتے ہیں کیا پھنے ملتا ہے اور یہ آپ کے جیون میں کسی نہ کسی آپ نے بھی کوئی اکانورس کوئی نے کوئی پاپ کیا ہے تو اس پاپ سے مقتی پرابط کرنے کے لئے یا آپ اس پرابط کا پاسشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکادسی پاپ موچنی اکادسی ورت کی قطع سن کر یہ ورد کر کر آپ اس پاپ سے مکت ہو سکتے ہیں پاپ موچنی اکادسی کا ورد چتر ماہ کے کرشن پکس کی اکادسی تیتی کو رکھا جاتا ہے اکادسی ورد میں سری حری کی پوجہ کے بعد قطعہ ضرور سرون کرنا چاہے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس ورد کو کرتے ہیں اور اگر وہ بھول کر بھی قطعہ نہیں سنے تو اس ورد کا فل پرابت نہیں ہوتا ہے اس لئے قطعہ ضرور سنے پاپ موچنی اکادسی ورد کے پرنام سروپ وکتی سبی طرح کے کرشن اور پاپ سے مکت ہو جاتا ہے چیتر ماہ کی پاپ موچنی اکادسی کا ورد 18 ماہ 2023 دن سنیوار کو ہے اس اکادسی کا ورد سبی اپوہاس ورد میں سروپ سنشٹ مانا جاتا ہے تو آئیے دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اکادسی کا ورد رکھنے سے آپ کو کیا کیا پرابت ہوتے ہیں اکادسی کا ورد رکھنے سے من پرسند رہتا ہے اور سریر کی شدی ہوتی ہے من آپ کے نینٹرن میں رہتا ہے یہ ورد بھگوان وشنو کے لئے کیا جاتا ہے اس سے کئی گناہ سکتی آپ کے سریر میں آتی ہیں آپ کے گھر کا آئی میں وردی ہوتی ہیں پریوار میں سبی لوگ نیروگی رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی شہیں بیماری کبھی نہیں آتی اس ورد کو رکھنے سے موکش کی بھی پرابتی ہوتی ہیں تو دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اکادسی جو ہم ورد رکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا کانی ہے کیا کتا ہے اس کے تو آئیے ہم آپ کو بھگوان وشنو کی اور پاپ موچنی اکادسی کی کتا سناتے ہیں پاپ موچنی اکادسی ورد کی کتا سویم برما جی نے نارد جی کو سنای تھی کتا کے انصار پراشین سمیں میں چتر رت نامک ایک بہتی سندر ون تھا اس ون میں دیوراج اندر گندرب کنیوں تتھا دیوتاؤں سیت وچرن کرتے تھے ایک بار چون رشی کے پتر میدھاوی ون میں شیو کی تپشیہ کر رہے تھے اس سمیں وہاں سے گزر رہی مدو گوشا نام کی افسرہ کی نظر میدھاوی پر پڑی اور وہ میدھاوی پر موہیت ہو گئی اپنے پریم کے جال میں میدھاوی کو فسانے کے لیے مدو گوشا نے کئی پریاس کیے اس میں کام دیو نے بھی افسرہ کی مدد کی تپسیہ سے ومک ہو کر کام کیڑا میں لین ہوئے رشی میدھاوی اپنے من پر نینٹن نہیں رکھ پائے اور مدو گوشا کی سندرتہ اور نرتے کی اور آکرسیت ہو گئے ویسیو بکتی سے ومک ہو گئے اس طرح میدھاوی مدو گوشا کیر ساتھ ریتی کیڑا میں ستاون سال تک لین رہے ایک دن میدھاوی سے واپس دیو لوگ جانے کی انمتی مانگی تب مونی کو اباس ہوا کہ وہ افسرہ کی وجہ سے سیو بکتی سے ومک ہو گئے تھے انہوں نے اسے گھور پاپ کا کارن مانا اور شراب دے دیا کرودیت ہو کر میدھاوی نے مدو گوشا کو پیشاچنی ہونے کا شراب دے دیا افسرہ کو اپنی گلتے کا احساس ہوا اور وہ میدھاوی سے سمائی جاچنا کرنے لگی اس نے میدھاوی سے اس پاپ کا پراشت کرنے کا اپائی پھوچا تب انہوں نے اسے پاپ موچنی اکادسی ورت رکھنے کو کہا پاپ موچنی اکادسی ورت کے پریاب سے مدو گوشا کے سارے پاپ مٹ گئے اور وہ پیشاچنی دے سے مکت ہو کر دیو لوگ چلی گئی وہی کام کیڑا میں لین رہنے کے کارن مدو بھی تیج ہین ہو گئے تب انہوں نے بھی پاپ موچنی اکادسی ورت رکھا جس سے انہیں بھی پاپوں سے مکتی مل گئی تو دوستوں پاپ موچنی ورت کی قطع آپ کو کیسی لگی قطع جدی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کمنٹ باکس میں ضرور اس کا ریپلائی کیجئے اور ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آتے تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے اسے کے ساتھ پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں نئی ایک جانکری کے ساتھ گوڈ بائی تینکیو